السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اخدتا من لسانی افقہ قولی محترم سامن اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور بچوں تو آج کے مختصر سے درس میں سور متففین کی حوالے سے بلکہ اس کی چند آیتوں کی حوالے سے ایک بات آپ سے کرنی ہے وہ انسانی نفسیات کے کمزوری ہے ایک خامی ہے ایک کمی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے آپ سے اس چیز کو نکالنا ہے کہ ہم میں وہ کمی نہ پائی جائے وہ خامی ہمارے اندر نہ ہو یا اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ خامی وہ کمی ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے ذات کی اصلاح کی کوشش کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا وَاِلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ کہ تباہی ہو بربادی ہو یا جہنم کا ایک حصہ ہو ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں تفیف کے معنی کوئی ہلکی سی چیز چھوٹی سی چیز حقیر چیز تو متففین کے معنی کمی کرنے والے جو لوگ کمی کرتے ہیں اس کے بعد اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں لوگوں سے ناب کے لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں یا استوفون تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لیکن جب وزن کر کے دیتے ہیں یا ناب کے دیتے ہیں یخسرون تو کمی کر کے دیتے ہیں اس میں ناب طول میں کمی کرتے ہیں اب اسی پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا نقطہ ایک دیکھیں یہاں بظاہر تو یہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان سودا بیچتا ہو لیتا دیتا ہو خرید و فروخت کرتا ہو انسان اس میں لیتے وقت تو اپنا پورا حق لے کہ بھائی پورا اس میں آپ سیب لیتا ہوں یا کوئی بڑی چھوٹی چیز جو بھی لیتا ہوں مجھے پورا ملنا چاہیے اور جب وزن کر کے دیتا ہوں تو میں اس میں کانٹا مارتا ہوں میں نابنے میں کمی کر دیتا ہوں تولنے میں کمی کر دیتا ہوں تو یہ بڑی قبیح چیز ہے قابل مضمت چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے ایک بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا مسئلہ صرف ناب تول کی کمی کا نہیں ہے مسئلہ ایک اہم چیز جو انسانی نفسیات کی خامی ہے کہ انسان جہاں اپنے حقوق لینے کی بات آتی ہے وہاں چست ہو جاتا ہے جہاں ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں سست پڑ جاتا ہے چاہے یہ شوہر بیوی کا معاملہ ہو کہ شوہر کو جب اپنا حق لینا ہے بیوی سے تو اس کو تمام نصوص یاد رہتے ہیں تمام باتیں تمام تقریریں سناتا ہے لیکن جب اپنے حق دینے کی بات آتی ہے ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی بات آتی ہے تمام چیزیں بھول جاتا ہے اسی طرح بیوی بھی جب بیوی کو اپنے شوہر سے حق لینا ہوتا ہے تو اس کو تمام نصوص علماء اکرام کی تمام تقریریں تمام باتیں تمام نصیحتیں یاد آتی ہیں لیکن جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی وہ تمام نصوص بھول جاتی وہ تمام چیزیں تقریریں بھول جاتی ہیں اسی طرح کوئی بھی مثال لے لیں آپ کہیں آتا ہے مزدور یا مالک کا مسئلہ امپلائی اور امپلائیر کا مسئلہ تو جب جو مالک ہوتا ہے اس کو جب کام نکلوانا ہوتا ہے مزدور سے یا اپنے یہاں کسی بھی ملازم سے وہ دنیا بھر کی باتیں اسے سناتا ہے اسے کبھی کبھی اللہ تعالی سے درنے کا بھی حوالہ دیتا ہے تم اللہ کے لئے کرتے ہو لوگوں کے فائدے کے لئے کر رہے ہو یا اس میں دوسری جہاں اس کے مطلب کی چیز ہے کسی کمپنی کا رول پسند آیا تو یہاں فٹ کرنے کی کوشش کسی مدرسے کا رول فٹ آیا تو یہاں فٹ کرنے کی کوشش یہ ہر جگہ تقریباً کہیں نہ کہیں انداز میں ہو جاتا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا تو اب جہاں حق جو ہے کسی کی ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے حق لینے کی بات آتی تمام طرح کی رول آتے ہیں لیکن جہاں دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں وہ تمام چیزوں سے سرفے نظر کرتا تب وہاں دوسرے کمپنی کے رول نہیں چلاتا ہے دوسروں کے ہاں جو آسانیاں ہیں جو فیسلٹیز ہیں جو تمام چیزیں وہ بھول جاتا ہے ایسے ہی ملازم جب اپنے حق لینے کی بات آتی ہے تمام باتیں کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملنا چاہیے وہ بھی ملنا چاہیے لیکن جہاں اپنے کام کو بہتر انداز میں پورا کرنے کی بات آتی ہے ڈیوٹی وقت پہ آنے کی بات آتی ہے تمام باتیں تو ایسے صورت میں وہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور ہم میں سے اکثریت میں کہیں نہ کہیں اس میں سے کچھ حصہ پائے جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں اس اہم چیز کی طرف توجہ دلائی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ناب طول کی کمی کا مسئلہ پوری زندگی میں ایسا مزاج نہیں بنانا کہ اپنا حق لینا ہو تب تو ہم تمام قسم کی دلیلیں پیش کریں لیکن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہو تو ہم دلیلوں کو بھول جائیں قرآن و حدیث کے نصوص کو بھول جائیں شریعت کی تعلیمات کو بھول جائیں اور مخالف دلیلیں پیش کرنے لگیں تو اچھی بات نہیں ہے یہ کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے اپنے لیے بھی ایسا انسان کرتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے جو اس کے چہتے ہوتے ہیں کہ جب اگر کوئی مسئلہ آ گیا ایک جگہ رہتے ہوئے دو لوگ غلطی کرتے ہیں اگر کسی ایسے انسان نے غلطی کی ہے جو آپ کا چہتا ہے تو آپ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی جگہ اسی جگہ پر وہی غلطی کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے جس سے آپ کی تھوڑی انبن ہے تو وہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے قانون لاغو کر دیے جائیں اس کو کوئی موقع بچنے کا نہ دیا جائے یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری اور اندر کی کمزوری کبھی کبھی انسان اس کو محسوس نہیں کرتا ہمیں اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہیے ہمیں اوروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات اسی لیے آگے فرمائی ختم کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو ایسے لوگ ہیں ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جہاں دینا ہو وہاں کم جہاں لینا ہو وہاں زیادہ فرمایا کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد یوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے زندہ ہوں گے ایک بڑے دن کے لیے زندہ کیے جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس دن تمام لوگ پوری کائنات کی جو مخلوقات ہے جو اس کو حساب و کتاب دینا انسان و جن وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے دنیا میں آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی دلیلوں سے لوگوں کو مطمئن کر لے جائیں اپنے آپ کو بچا لے جائیں دوسروں کا حق مار لے جائیں اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر لے جائیں اور لوگوں کو آپ دبا لے جائیں کسی منع لے جائیں دبا لے جائیں دلیلوں کی روشنی میں اپنی طاقت کی روشنی میں لیکن یاد رکھے ہر انسان جو ایسا کچھ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہوگا اسے اپنے ہر عمل کا چاہے وہ ڈھکی چیز ہو چھپی چیز ہو کھلی چیز ہو تمام ذمہ داریوں کا تمام حقوق کا حساب دینا ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اس کی جو حساب و کتاب سے انسان بچ نہیں پائے گا اس لئے اصل دنیا نہ دیکھے کہ دنیا میں بچ گیا اپنی ذمہ داریوں سے بچ گیا لوگوں کو حق مار گیا ہمیں اس دن کو یاد کر کے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور دوسروں کے حقوق بھی جو ہمیں دینے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن